کرونا بارس کی صورتحال پر بات کریں گے محلے کرونا بارس مزید ایک زندگی نگل گیا چوابس گھنٹو کے دوران کرونا کے مزید پچاس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں محلے کرونا بارس ایک قیمتی جان نگل گیا چوابس گھنٹو کے دوران کرونا کے مزید پچاس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے شہریوں کو بارہ احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور شہریوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی ریچا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا مزید ایک قیمتی زندگی نکل چکا ہے اور پچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کروڑا وارث سے متاثرہ پچاس نئے مریض ہیں جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک قیمتی جان بھی ضائع ہو چکی ہے گزشتات چوبیس کھنٹوں کے دوران لہٰذا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے ریسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ ماسکہ استعمال کیا جائے اور سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے اور ویکسینیشن لگوائے جائے تاکہ کروڑا وارث کو شکست دی جا سکے چوبیس کھنٹوں کے دوران کروڑا کے مزید پچاس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید ڈیٹیلز دیں گے جی عظمت آگاہ تیجھے گا ایک قمتی جان زائع ہو چکی ہے پچھتے چوبیس کھنٹوں کے دوران آج بلکل شہر میں ایک بار پھر سے خطرے کی کھنٹی بچ چکی ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ تئیس سالہ شخص جو بھارکنی کا رائشی تھا اس میں اومنی کرون جو ویڈنٹ ہے اس کی تذریک ہوئی تھی جبکہ آج بھی 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید کرونہ کے پچاس کسی سامنے آیا جبکہ کرونہ کے باعث ایک کیمتی زندگی ہے وہ بھی نکل گیا تبیہ مائلین کی نامی سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کرونہ کے جو نئی لہر ہے اس کو روکنے کے لیے تمام جو شہری ہیں ویڈسو پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں اور ویکسین لگائیں کیونکہ ویکسین ہی واحدہ لہے جو اس اومی کرون ویڈنٹ اور جو دیگر ویڈنٹ ہے ملکل ویکسینیشن ہی واحد حل کر آٹیا چاہ رہا ہے عزمت آوان بہت شکریہ